سولن میں راستی ستر کا دو دیوسی پرشکشن شیور کا آئیوجن کیا گیا کراٹے ایشوشیشن آف انڈیا دورہ آئیوجیت اس پرتیوبیتہ میں دیش بر سے آئے سینکڑوں کھلاریوں نے اپنے کھیل کا پردشن کیا اس پرشکشن شیور میں کھلاریوں کی کھیل کو بہتر کرنے اور وجہ حاصل کرنے کے مہتپون ٹپس بھی دیئے گئے اس آئیوجن سے کھلاری بے حد اتصائیت دکھے اور وہ اس آئیوجن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے کھیل تقنیق میں صدھار کر رہے ہیں کراٹے ایشوشیشن آف انڈیا کے راستے کوچ جیہ دیو شرما نے بتایا کہ بھارت ورس سے دس راجیوں کے چار سو کراٹے کھلاری اس پرشکشن شیور میں بھاگ لے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس آئیوجن میں کھلاریوں کو راستی پرتیوبیتہ میں جیت حاصل کرنے کے ٹپس دیے گئے انہوں نے بتایا کہ پرتیوبیتہ راستی پرتیوبیتہ سے ایشوشیشن دوارہ پرشکشن کا آئیوجن کیا جاتا ہے جس میں کھلاریوں کو راستی سر کے کوچ مہتپون جارکاریاں اپلٹ کرواتے ہیں اور ان کے شینشوں کو بھی دور کیا جاتا ہے اور اچھا پردشن کر رہے کھلاریوں کے کھیل کو اور بہتر کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے یہ میچ ایکسپوجیٹ ٹونامنٹ ہے کہ کراتے ایشوشیشن آف انڈیا کا جو نیشنل ٹونامنٹ ہوتا ہے اس کے پہلے کھلاری اپنی تیاری کرتے ہیں تو ان تیاریوں کے لیے ہم جو ٹونامنٹ آئیوجت کرتے ہیں کہ کہاں کوئی گلتی تو نہیں ہے کسی ٹیکنک میں کس وجہ سے ہمارا اسکور لوز ہوتا ہے کس وجہ سے ہم فاول میں جاتے ہیں ان ساری گلتیوں کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے ٹونامنٹ ہم لوگ آئیوجت کرتے ہیں دس پردیشوں کے قریب چار سو کھلالیوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہ اپنے کراٹے کھیل کا یہاں پردرشن کر رہے ہیں ہمارا یہاں پر اس ٹونامنٹ کو کرانے کا عدیش یہی ہے کہ ہمچل پردیش میں کراٹے کا ایک ماحول بنے کراٹے کھیل کے ساتھ ساتھ ایک سیلف ڈیفنس آرٹ بھی ہے تو یہاں کے لوگوں میں اس آرٹ کے پرتی ایک اویرنیس آئے ایک جاگ رکتہ آئے موسیقی